ٹوبا ٹیک سنگھ کے نواہی گاؤں میں صفاق باپ کی آشیرباد پر ظالم بھائی نے بائیسالہ جوان بہن کو گلہ دبا کر قتل گار ڈالا بڑے بھائی نے دورانے قتل ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تمام حقائق کیا ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آرج جوید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اس وقت میں موجود ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ کے نواہی گاؤں چک نمبر 477 جیم بے آلو وال میں جس کے حوالے سے گزشتہ روز ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی کو اس کا بھائی اور اپنے والد کے ہوتے ہوئے بڑی صفاقیت کے ساتھ اس کا گلہ دبا کر قتل کر رہا ہے تمام معاملات کیا ہوئے اس حوالے سے جانتے ہیں اور پہنچیں اس وقت ہم ان کے گھر پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ تمام وقوع رونما ہوئے یہ ہے وہ کمرہ جس میں ماریا بی بی کو سترہ اور اٹھارہ مارچ کی درمیانی شب ماہ رمضان کی ساتھ تاریخ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا یہ سامنے والی وہ چار پائی ہے جس پہ مقتولہ ماریا بی بی کو اس کا بھائی گلہ دبا کر قتل کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو ساتھ یہ وہ دوسری چار پائی ہے جس پہ مقتولہ ماریا بی بی کا والد موقع پر موجود یہ بڑا ایک دردناک محول ہے بڑی دردناک داستان ہے بڑا ایک انسانیت سو سانے آئے جس پہ انسانیت بھی شرم آ جائے بڑا ہی دردناک یہ معاملہ پیش آیا چک نمبر چار سو ستتر جیم بے آلو وال تھانہ صدر طوبہ ٹیک سنگھ کی حدود میں مقتولہ ماریا بی بی کے گھر کے ساتھ ان کے پڑوسی ان سے جانتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ کیسے ہوا ان کا گھر اور آپ کا گھر ایک دوسرے سے کتنا فاصلہ ہے یعنی کہ ہوگا کوئی تھوڑا اتنا زیادہ فاصلہ نہیں یہ سامنے والا گھر ہم آ رہی ہے جس رات یہ ظلم و بربریت ڈھائی گئی یہ قیامت ڈھائی گئی اس مقتولہ ماریا بی بی پہ تو آپ پڑوس میں تھے تو آپ کو کوئی شبہ نہیں ہوا کوئی آواز نہیں آئی ہمیں ان لوگوں نے کوئی نہیں بتایا یعنی کہ جب یہ ماریا بی بی کا طبیعت خراب ہوا ہے ان لوگوں نے بولا ہے کہ تقریبا کوئی رات کا بارہ کا ٹائم تھا تو انہوں نے بائیک نکال لیا ہے محمد شباز نے اس سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی کدھر جا رہے ہو وہ بول رہا ہے کوئی بات نہیں تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی ہے ساتھ بالے گاؤں سے میں ڈاکٹر لینے جا رہا ہوں تو وہ ڈاکٹر لے کر آیا اس کے کچھ ہی دیر بعد ہمارے دروازے پہ آئے ہیں ہمارے گھر پہ گاڑی ہے تو بولتے ہیں میرے پاپا کو بولتے ہیں کہ ماریا کی طبیعت بہت خراب ہے گاڑی نکالو اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ میں جب ہم نے ادھر سے اٹھایا وہ ختم تھی آپ یہ بتائی گا کہ ان کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس کے گھر میں دو بھائی یہ ہیں شباز اور فیصل ایک ان کا والد صاحب ہے اور شباز کی بی بی ہے وہ ہے تو دو بچے اور رکھے ہوئے تھے انہوں نے کام کرنے کے لئے گھر میں جب قتل ہوا تو اس وقت جو لوگ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کیا وہی لوگ گھر کے بعض ذابطہ جو ایک گھر میں رہتے تھے وہی افراد تھے یا اس کے علاوہ بھی کوئی لوگ ان کے گھر اس وقت آئے نہیں نہیں وہی تھے جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں وہی گھر کے لوگ تھے اور لوگ کوئی بھی نہیں تھا ویڈیو بنانے والا اس کا لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ہے وہ ویڈیو بنانے والا جو وہ شباز ہے اس کا بڑا بھائی ہے اور جس نے قتل کیا تو وہ شباز کا چھوٹا بھائی ہے فیصل اچھا جب آپ کو پتا چلا کہ ماریا بی بی جو ہے وہ جیسے آپ کو اس وقت بتایا گیا اس حساب سے بچی کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو اس پہ آپ کو کوئی شکوک و شبہات محلے میں برادری میں عزیز و عقارب کو کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوئے جی نہیں تو ایسا تو کوئی بات نہیں تھا ان سے یہ پوچھا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے وہ رمضان کے روزے سب ہی رکھتی تھی تو وہ بولتے ہیں کہ شام کو انہوں نے روزہ افطار کیا ہے یعنی کہ جامع شیری والا پانی پیا ہے تو اس کو حیضہ ہو گیا ہے بس یہ ایشو ان لوگوں نے بنایا ہے ہم کو تو تب پتہ چلتا ہے یعنی کہ جب خریت کا تیسرا دن پورا ہو جاتا ہے جب کلخانی ہو جاتی ہے ان کا شباز جو ویڈیو تھا وہ ویڈیو شباز نے بیرل کیا ہم نے تو ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ قتل کر دی گئی ہے اس کے بعد آپ کو ان کے چہرے کے تثرات نورمل لوگوں کی طرح پائے گئے یا ان میں ان کے کوئی کیفیت بدلی ہوئی تھی چہرے پہ کچھ ایسے آثار جو شکوک و شبہات جس سے کچھ جنم لے ایسا بھی فیل نہیں ہوا جی نہیں ایسا بلکل نہیں فیل ہوا ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حیضہ ہو گیا بس آپ کیا کہتے ہیں کہ لڑکی کو کیوں قتل کیا گیا لڑکی کو کوئی پتہ کیوں قتل کیا گیا یہ ابھی بولتے ہیں کہ وہ غلط تھی ایسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑکی ایسی نہیں تھی کیونکہ ہمارا ساتھ میں گھر ہے وہ ہمارے گھر تک بھی نہیں آتی تھی اس بات کا تو ہم کو بھی اتنا تو پتہ ہے نا یعنی کہ والد صاحب جو عبدالسطار ہیں مقتولہ کے والد اور ساتھ میں فیصل جس نے بچی کا گلہ دبایا کیا ان میں سے کوئی نشا کا عادی ہے کوئی ایسا معاملہ ہے کسی کو کوئی ذہنی طور پر کوئی پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہو یا وہ باہوشوہواز یہ کر رہے ہیں ان میں کوئی ایسا ذہنی طور پر اور کوئی منشاعت کے استعمال تو نہیں کرتے بچی کے جو کردار پر شبہ ہونے کی ویسے بچی کو قتل کیا گیا جب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے پولیس ایکشن لیتی ہے صدر تھانا ٹوبا ٹیک سنگ ایف آئی آر نمبر دو سو انتیس بٹا چوبیس جو درج کی جاتی ہے پولیس ایکشن میں آتی ہے دارے متحرک ہوتے ہیں اور جو اپنی کاروائی کرتے ہوئے فیصل عبدالسطار شباز اور جو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں جو جو لوگ ملوث پائے گئے پولیس نے ان کو گرفتار کر کے تفتیش کر رہی ہے ہمارے ساتھ میڈم صدرہ بطور رانہ ایڈوکیٹ ٹوبا بار ہمارے ساتھ موجود ہیں اس جو انسانی سو سانیہ پیش آئے اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں میڈم بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے تو میں ظلم جبر برپریت اور صفاقیت کے واقعے پرپور مضمت کرتی ہوں اس واقعے سے جو علاقائی فضاء ہے وہ بہت سوکوار ہو چکی ہے اس طرح کے منفی جو اس طرح کے واقعات ہوتی ہیں یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہیں یا تو یہ لوگ ذہنی معذور ہیں یا پھر ان کی تعلیم و تربیت ہی نہیں ہوئی میرے خیال سے تعلیم و تربیت کا فقدان بھی ہے دین سے دوری بھی ہے اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو قانون سے اگاہی نہیں ہے جو ابتدائی پوست مارٹم ہے وہ مکمل کر لیا ہے اس حوالے سے کیا آپ کہیں جی سر ابتدائی پوست مارٹم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس میں گلے کی تین ہڈیاں جو فیکچر ہیں اور باڈی پہ سپیشلی ہاتھوں پہ باننے کے نشان ہیں پیر جو ہیں اس پہ باننے کے نشان ہیں تو ایسے تو کوئی جانوروں کو بھی نہیں مارتا جس طرح سے اس انسان کا جو ہے وہ خون کیا گیا جیسے اس انسان کو مارا کیا ہے اس تمام واقعہ میں باپ کی صفاقیت نظر آ رہی ہے ایک بھائی جو خود سے گلہ دبا رہا ہے اس کے ساتھ فیملی کے دوسرے میمبران جو موقع پر موجود ہیں کیا لگتا ہے کہ وہ بھی احساس سے آری تھے ان کا باپ معذور بھی ہے وہ اس حد تک اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کر چکا ہے کہ وہ یہ جرم کرے اور ساتھ میں دوسری فیملی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خوف کی حالت میں خموش تھے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی احساس سے آری تھے احساس سے آری کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کبھی محلے میں بھی لڑائی ہو رہی ہو تو دس لوگ آ جاتے چھڑانے کے لیے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو لیکن انہوں نے بلکل بھی ایسا نہیں کیا بلکہ ایک ویڈیو بنا رہا ہے اور ایک لڑکی پاس کھڑی ہے تو اس نے بھی کوئی مطلب حرکت نہیں کی کچھ مچانے کی نہیں کی ایونکہ شور ہی مچا دیتی کچھ محلے لوگوں کو اکٹھا کر لیتی تو اس کے جان بچ سکتی تھی اگر یہ لوگ کچھ پوزیٹیو رسپونس کرتے میرے خیال میں یہ احساس سے ہی آری لوگ ہیں